آپ ہو سکے آپ جو ہے وہ بتایا کلون جی کے بارے میں کیا کہنا ہے جی کلون جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبت و سعودہ اس کو عربی میں کہتے ہیں حبت و سعودہ یعنی کالہ دانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں بیماری موت کے علاوہ ہر چیز کے اندر ہر چیز کی شفاہ ہے یعنی موت جس کی آئی ہوئی تو اس نے مرنا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کنونجی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفاہ موت کو چھوڑ گئے تو کنونجی ایک اچھی جیز ہے کھانا چاہیے اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی تعلیم ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اتنا بھی زیادہ آپ اس کی مقدار آپ کے صحت کے حساب سے آپ کو کتنا استعمال کرنا ہے آپ کسی حقیم یا ڈاکٹر سے پوچھنا اسی حساب سے آپ استعمال کریں ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ شفاہ ہے لیکن آپ اتنا زیادہ اس کو استعمال کر رکھا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو تو ایسا نہیں ہے بلکہ کنونجی میں شفاہ ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کنونجی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہ کبھی اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی یہ آپ مان کے چلیں اور اللہ کے رسول نے کہا دیا شفاہ ہے تو آپ ہزار ہزار لاکھ پرسنٹ مال نے اس میں شفاہ ہے لیکن مقدار اس کے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ مجھے کتنا استعمال کرنا پھر اس کے حساب سے آپ استعمال کریں اسی طریقے سے زمزم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا شفاہ ہے اس کو آپ استعمال کریں شہد کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ شہد کے اندر شفاہ ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیاری کے پتے جو ہیں ان کے بارے میں کہا اس کے اندر شفا ہے اس کو آپ غصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے جو بیاری کے پتے ہیں اور ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے زیعتون آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ اگر رسول نے فرمایا زیعتون کے اندر شفا ہے اس کے تیل کو آپ جو ہے وہ اسے اس کو کھاؤ بھی اور اس کو جو ہے استعمال بھی کرو تو زیعتون جو ہے شجر مبارک ہے ایک مبارک درخت ہے اس کا تیل آپ کو ملتا ہے آپ اسے مالش بھی کر سکتے ہیں اپنے جسم پر اور آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور زیادون جو ہے نظرِ باد کے لیے جو نظرِ باد اور جادوں اور یہ اس طرح کے جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ شفاہ زیادون کے اندر بھی جو حدیث میں چیزیں ہیں شفاہ کے لیے بتائی گئیں آپ ان کو ضرور استعمال کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور شفاہ دے گا اور جو اذکار ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتایا ہیں صبح شام کے ان کو استعمال ضرور آپ کریں ٹھیک ہے نہیں اور اذکار 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 یہ ایک جو آپ حصار آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں گھر میں آپ محفوظ ہیں اسی طریقے سے جو اذکار اللہ کے رسول نے بتایا ہیں صبح کے اذکار شام کے اذکار سونے سے پہلے کہ جو اذکار اللہ کے رسول نے بتایا ان کو آپ ضرور اپنے اس نگے کا حصہ بنائیں ہر وقت ان کو حصہ بنائیں ہر وقت تو آپ ان کو پڑھتے رہیں وہ ہر چیز سے آپ کے لئے محفوظ بننے کا ذریعہ ہیں دینی رہنمائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ و خیر